نمستے ساتھیو ایک بار پھر سے سواگت آپ کا آپ کے اپنے یوٹیوب چننل بابو جو سینیو لکھمی ساتھیو آج ہم بات کریں گے کہ جب ہم یہ ایک بہت بڑی سمسیہ ہوتی ہے ساتھیو لگ بگ دو ڈائی مینے تک ہماری جو بچیا ہوتی ہے اس کو اس کی ماں کے دودھ چنگاتے ہیں پلاتے ہیں ساتھیو تو ساتھیو ہوتا کیا ہے کہ جب ہم دودھ چھڑاتے ہیں ہماری بچیا کو تو بچیا بھی پریسان رہتے ہیں اور ہم بھی پریسان رہتے ہیں سے چھڑائیں کون سا طریقہ اپنا ہے جس سے ہماری بچیا کو دودھ بھی چھڑا دیں گے گائے بھی پریسان ہی ہوگی ہماری بچیا بھی پریسان ہی ہوگی اور ہم بھی پریسان ہی ہوں گے تو ساتھیو ہم روزانہ تقریب ان پانچ لٹر دودھ ہے وہ بچیا کو پلاتے ہیں بچیا کے اچھے سواجتے کے لیے تو جب ہم دودھ چھڑائیں ساتھیو تو تقریبا دو مہینے بعد ہمیں کیا کرنا ہے دیرے دیرے کیا کرنا ہے کہ دودھ کم پلانا ہے یعنی اگر ہمیں روزانے پانچ لٹر دودھ پلا رہے ہیں تو دو مہینے بعد اسے شرف چار لٹر دودھ پلانا ہے پہلے دن اس کے بعد تھوڑا اور کم کر دینا ہے تو دیرے دیرے کرتے ہوئے ہمیں دس دنوں کے اندر ہمیں کیا کرنا ہے کہ گائے کے پاس لے جا کر جب گائے پاؤس جائے تو اس کے آگے ہمیں بان دینا ہے تو اگر ہم چاٹے پر دودھ نکالیں اس کے ساتھ کیونکہ کئی پس ہوئے وہ چاٹے پر دودھ دیتے ہیں اور ساتھ میں بچہ کو بھی مطلب پاؤسنے کے لیے بچہ کی بھی آؤ سکتا پڑتی ہے تو ایسے میں ہمیں کیا کرنا ہے ہمیں اس بچہ کو گائے کے آگے بان دینا ہے اور جب ہم چاٹا رکھیں تو گائے کے ساتھ یعنی بچہ کی ماں کے ساتھ بچہ کو بھی ہمیں چاٹا رکھ دینا ہے تاکہ دونوں ماں بیٹی ہے وہ چاٹا کھائے اس سے کیا ہوگا کہ بچہ کا دودھ پیتی تھی وہاں ہے چاٹے پر دیرے دیرے وہ اس کے بیٹ بن جائے گی چاٹے کھانے کی تو ایک دو دن ہمیں یہ پرکریا گئی اس کے بعد ہمیں تھوڑا دور ہے وہ بچہ کو باندھنا ہے یعنی گاہ کے بالکل پاس نہیں بانا ہے دو تین دن بعد تھوڑا دور ہمیں باندھنا ہے اور بچہ کو اکیلے چاٹا رکھ دینا ہے اور گائے کو الگ چاٹا رکھ دینا ہے تو دیرے دیرے دو تین دن یہ پروسیسنگ ہمیں کرنی ہے اس سے کیا ہوگا کہ گائے بھی پاؤس جائے گی کیونکہ بچہ اس کے پاس رہے گی ارد گرد رہے گی اور جو ہماری بچہ ہے وہ بھی دودھ کا بندلہ ہے بیٹ ہے وہ تھوڑی دیرے دیرے کم کرنا شروع کر دے گی اس کے بعد ہمیں گائے جب ہم گائے کا دودھ نکالیں تو ہمیں بچہ کو گائے کو دکھانا نہیں ہے یعنی چھ ساتھ دن بعد ہمیں تھوڑا دور ہی چاٹا رکھ دینا ہے جب ہمیں گائے کا دودھ نکالیں تو گائے کا الگ دودھ نکالیں تو گائے بھی دیرے دیرے پاؤس نہ شروع ہو جائے گی دودھ پورا دینا شروع ہو جائے گی اور بچے بھی ہے وہ نیا تو آواز کرے گی کسی بھی پرکار کے دودھ کے لیے اور نیا ہماری گائے ہے وہ پاؤس نہ بند کرے گی ساتھی ہو تو یہ ایک طریقہ ہے ساتھی اس میں کوئی خرچہ نہیں لگنے والا صرف آپ کو تھوڑا تقنیک بنانی ہے تھوڑا دیان رکھنا ہے اور اپنے پسو پہ تھوڑا نگرانی بنائے رکھنی ہے کہ ہماری بچے ہے وہ وہ کیسے دیرے دیرے ہے وہ دودھ کم کر دے گی ساتھی ہو تو آئی ہوپ آپ کے سن میں آگے ہوگا کہ ہم ہماری بچے کو جب دودھ چھوڑا ہے تو کس طریقے کا استعمال کر کے دودھ ہے وہ اچھے سے چھوڑا سکتے ہیں جسے ہماری گائے بھی پرسانے ہوگی ہم بھی نہیں ہوں گے اور ہماری بچے بھی نیرند طرح وہ پرسان نہیں ہوگی تو ویڈیو اچھا لگے تو لائک ضرور کر دینا اور یا چینل پر نئے ہو تو سبسکرائب بھی کر دینا جائے ہیں